آدھاب دوستو میں آپ کے ساتھ زفر صدیقی آپ دیکھ رہے ہیں پی آر بھی دوستو اتر پردیش شیراز نیتی گلیاروں میں جو ہے وہ حلچل لگتار مچ رہی ہے اس حلچل کے بیچ امیش شاہ کا فرمان یوگی کرسی چھوڑو لگتار امیش شاہ اور یوگی کے بیچ کی جو بھلنت ہے وہ تو جاری ہی تھی لیکن اسی بیچ جو اپ مکھے منتری ہے کیشف پرساد موریا اور دوسرے اپ مکھے منتری دونوں نے جو بغاوت کی کڑی چھیڑ دی ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے چرچہ کا وشے بنی ہوئی ہے یوپی کی راجنیتی میں اب ایک بڑا سوال جو ہے وہ یہ ہے کیا گجرات کی لوبی مکھے منتری یوگی عزتنات پر بھاری پڑے گی یوگی کے ساتھ اس سمیں صرف آر ایس ایس ہے آر ایس ایس دائیں بائیں سے بھاج پیا کو جو ہے بھاج پا کے عالی کمان موڈی شاہ پر حملہ کر رہی ہے لیکن موڈی سے سیدھا سنگ کچھ بھی نہیں بول پا رہا ہے کیونکہ موڈی سے جو ہے سنگ کو بولنا یہ بھی مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کھل کر سنگ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں بول پا رہا ہے لیکن روی کانت بتا رہے ہیں کہ یوپی میں یوگی کو جو ہے ہاشیہ پر لانے کی جو تیاری ہے اور بھاج پا جو کوشش کر رہی ہے اب آئیے اور پورا معاملہ وستار سے جانتے ہیں اتر پردیش کی راجنیتی اس سمیں ایک نازک موڈ پڑ کھئی ہے نازک موڈ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ لگتار اٹھا پٹک جو ہے وہ چل رہی ہے کبھی یوگیہ جتنات دلی کا دورہ کرتے ہیں تو کبھی کیشہ پرساد موڈ ریا 48 گھنٹے میں دو دو بار دورہ کرتے ہیں یوگیہ جتنات کو خود دلی آنا پڑ جاتا ہے بابا ہے وہ جبکہ کون سے بلڈوزر والے بابا اپنے بلڈوزر کو لے کر چرچہ میں رہتے ہیں لیکن سیدھا دلی کا رکھ کرنا اور اس کے بعد جو ہے تمام حالہ کمان سے ملاقات کرنا کہیں نہ کہیں یہ چرچہ کا وشے تو بننا ہی تھا ایک نازک موڈ پر اس وقت جو ہے کیا کھڑی ہے اتھر پردیش کی راجنیتی گجرات لوبی اور یوگیہ جتنات کے بیچ سیدھا سنگرش جاری ہے پچھلے ایک مہینے سے یوگیہ جتنات کو ہٹانے کے قیاس لگائے جارے ہیں بہت سارے پرمان موجود ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اتھر پردیش میں نتیوک پریورتن کی ہے اور حالہ کہ اسی بیچ اتھر پردیش کے ڈپٹی سی ایم کیشب پرساد موریا دلی دربار میں حاضری لگا چکے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ حاضری کیسے لگائی ہے خود مکہ منتری بھی حاضری لگا رہے ہیں دلی کے دربار میں اب کرسی بچانی مشکل ہے جس کرسی پر جو ہے یوگیہ جتنات بیٹھ کر اتراتے ہیں اور یہ سوچنے ہے کہ یہ کرسی میری بپوتی ہے اس کرسی پر جو ہے آپ کہیں نہ کہیں کیشب پرساد موریا کی نگاہیٹی کیے وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں مکہ منتری کے کرسی پر بیٹھ جاؤں اور لگتار جو ہے وہ دلی کے دربار میں حاضری لگا رہے ہیں اس کے بعد اگلے شیادف نے ٹوئٹ کیا اور کہا کہ لوٹ کے بدو گھر کی اور آئے اس کے بعد اگلے ٹوئٹ میں کیشب پرساد موریا کو آفر دے دیا اور پھر یہ کہہ دیا کہ مانسون کا آفر ہے سولاؤ سرکار بناو اب دیکھئے کس طریقی راجنیتی جو ہے اتر پردیش کی ہے سو لاؤ سرکار بناو یعنی کہ بہومت کو ختم کرنے کے لیے اور ادھر اگلے شیادف کو جو ہے بہومت چاہیے تو اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ سرکار بنانے کے لیے سو لاؤ یعنی کہ سو بدائک لاؤ اور سرکار بناو اگلے شیادف کا آفر ہے کس کو کیشب پرساد موریا کو اور آج اگلے شیادف نے بھی ایک بیٹھک بلائی کیوں اگلے شیادف کا بھی بیٹھک کا دور لگتار جاری ہے بیٹھک بلائی کیا یوگی ادھتنات کے لیے خطرہ ٹل گیا کیا یوگی ادھتنات کو ہٹانے کی ہمت گجرات لوبی میں ہے یا پھر نہیں بہت سارے ایسے سوال جن پر وچار کرنے کی ضرورت ہے کیشب پرساد موریا کی سکرتہ جو ہے وہ معینے کیا معینے رکھتی ہے کیشب پرساد موریا اس بار یوگی ادھتنات کو ہٹا کر ہی دم لیں گے اب یہ دیکھئے یوگی ادھتنات کو ان کی کرسی سے اتارنا کہیں نہ کہیں جتنا شاہ کے لیے مشکل تھا کہیں اس سے زیادے کیشب پرساد موریا کے لیے مشکل ہے کیشب پرساد موریا جو ہے وہ اپ مکھے منتری ہے امیش شاہ جبکہ گرہ منتری ہے پارٹی کے ادھتش بھی رہ چکے ہیں اور اس وقت موجود ہے گرہ منتری ہے تو امیش شاہ کے لیے جتنا مشکل تھا کہیں اس سے زیادے جو ہے وہ کیشب پرساد موریا کے لیے مشکل ہے لیکن یہ جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بار جو ہے میں یوگیہ دتنات کو ہٹا کر ہی دملیں گے اور اب اس سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کیا کیشب پرساد موریا یوگیہ دتنات کو ہٹانے کی قبوت رکھتے ہیں کیا اصلی کھیل جو ہے کوئی اور کھیل رہا ہے کیشب پرساد موریا کیول مہرا ہے اب یہ جو ہے قیاس لگائے جا رہے کہ اس کے پیچھے کوئی اور کھیل تو نہیں کھیل رہا ہے کہ ہمیں شاہ جو ہے وہ تو ہٹا نہیں پائے سیدھا ڈاریکلی انڈاریکلی ایسا تو نہیں اس کے پیچھے مطلب کھیل کھیل جا رہا ہے نہیں کہ کیشب پرساد موریا کے کندے پہ رکھ کر بندوق تو نہیں چلائی جا رہی ہے اس کے پیچھے کا کھیل کوئی اور کھیل رہا ہو اور صرف کیشب پرساد موریا کو جو ہے وہ مہرا بنایا ہو یہ بھی قیاس لگایا جا رہا ہے بسات بچھائی جا چکی ہے یوگیہ دتنات کی ودائی تیہ ہے کیا صحیح وقت کی تلاش ہو رہی ہے اب آپ سوچئے کہ ایک مکہ منتری جو دوسری بار چنے گئے ہوں ان کو ہٹانے کے لیے پارٹی کے اندر کھانے سب کچھ کیا چل رہا ہے یہ اس لیے کیونکہ یہاں پر جات پات کی راجنیتی ہوتی ہے اور یہاں پر جس طریقے تھاکروں کی ٹکٹ کاٹے گئے راجپوتوں کی ٹکٹ کاٹے گئے کیونکہ اس بار جو ہے تمام جو لوگ سبا کے ٹکٹ ڈسٹریبوشن کا کام کیا گیا ہے وہ آلہ کمان یعنی کہ جو چانکے کہی جاتے جن کا نام عمیش شاہ ہے جو دیش کے گرہ منتری ہے ان کے دوارہ پورے اتر پردیش کی لسٹنگ کی گئی ہے یوگی عزتنات دوارہ جو لسٹ بھیجی گئی تھی اس لسٹ پر کام نہیں ہوا یوگی عزتنات نے کوئی خاص جو ہے وہ انٹریسٹ نہیں لیا کوئی خاص محنت نہیں کی چناؤں میں لیکن اس کی وجہ سے کیا ہوا آپ نے دیکھا کہ اتر پردیش کی نتیجے کیا ہے اس نتیجے کے بعد سے لگتار جو ہے وہ ہار کا سامنا جو کرنا پڑا کیا جب پرساد موریا کو وہ حضم نہیں ہو رہا ہے کہ جب پرساد موریا نے اب قسم کھا لی ہے کہ اب یوگی عزتنات کو کرسی سے ہٹا کر پھیک کر ہی دم لیں گے لیکن کیا آلہ کمان کی بات سنے گا کیونکہ آلہ کمان کی بھی کہیں نہ کہیں یوگی عزتنات سے جو ہے وہ تشمس ہے اور جہاں اس وقت جو دیش کے یوہ ہیں وہ پردان منتری موڈی کی کرسی پر یوگی عزتنات کو دیکھنا چاہتا ہے پردان منتری کے بعد یعنی کہ موڈی کے بعد جو اگلہ چہرہ ہے وہ پردان منتری کو لوگ یوگی کی روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں لیکن آلہ کمان کا یہ ماننا ہے یعنی کہ امیشہ کا یہ ماننا ہے کہ اس کرسی پہ جس پر یہ بیٹے ہیں یہاں سے بھی ان کو ہٹا دیا جائے تو کیا یہ ممکن ہے کیا یہ سارا کھیل جو ہے قیاس یہ لگایا جا رہا ہے کہ کیا امیشہ دوارہ پورا کھیل کھیلا جا رہا ہے یا پھر یوگی عزتنات کو ہٹانے کی کوشش کسی اور کی ہے کہ آرے سے لگتار یوگی عزتنات کے ساتھ ہے ہائی کمان سے ملاقات تو کرتا ہے لیکن وہ سیدھے مو جو ہے ہائی کمان سے بھی کچھ نہیں کہا پتا ہے یعنی کہ سنگ جو ہے وہ سیدھے مو ہائی کمان سے بھی کچھ نہیں کہا پتا ہے تو اتر پردیش کی راج نہیں تھی اس وقت بہت الگ طریقے کی چل رہی ہے اگر یہ کہا جائے کہ رات و رات یہ خبر آ سکتی ہے کہ یوگی عزتنات جو ہے وہ کرسی سے ہٹائے جا چکے ہیں یا پھر خود ہٹ گئے کچھ بھی خبر آپ کو مل سکتی ہے لگتار ہمارا چینل اس پر جو ہے خبر بنایا ہوا ہے کہ کیا کچھ چل رہا ہے اس وقت پورے دیش کی سرکار کے اندر چاہے مہراسترہ کی سرکار ہو چاہے وہ تمہلاڑو کی سرکار ہو اور بھی تمام سرکاریں جہاں اٹھا پٹک چل رہی ہے اس پر لگتار پی آر بھی جو ہے آپ کو پل پل کی اپ ڈیٹ پہنچا رہا ہے اس لئے آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ پل پل کی اپ ڈیٹ لوگوں تک پہنچا ہے ہم اپنی ذمہ داری لگتار پوری کر رہے ہیں تو بات یہی ہے کہ یوگی عزتنات کیا کرسی پر بنے رہیں گے کیونکہ آدیش حالہ ہائی کمان میں جو ہے آج تیہ ہونے کی بطلب یہ سمجھیں کہ تیہ ہو چکا ہے جو کچھ ہونا ہے اب جو ہے صرف یہ چیزیں اوفیشل طور پر جو ہے وہ سامنے آنی ہے کہ کیا کچھ ہونا ہے یعنی کہ ہائی کمان کی طرف سے کیا یہ آرڈر ہو چکا ہے کہ یوگی عزتنات کو کرسی چھوڑنی ہے کیا یہ یوگی عزتنات اگر کرسی چھوڑیں گے تو بھاج پہ بکھر جائے گی دوہزار ستائیس میں اس کا پڑی نام کیا ہوگا اور جو دوسرے لوگ صبح چناؤ کے بعد جو ویدان صبح چناؤ کا ہی راجم ہونے ہریانہ میں ہے مہاراسترہ میں ہے بیہار میں ہے دلی میں ان تمام سیٹوں پر کیا اثر پڑے گا یوگی عزتنات کے جہاں کچھ لوگ تعریف کرتے ہیں تو وہیں کچھ لوگ یوگی عزتنات کے خلاف بھی رہتے ہیں کیا کچھ لوگوں کے اندر خوشی کا ماہول ہوگا یا پھر یوگی عزتنات کے ہٹنے سے جو ہے لوگ بھاج پہ سے ٹوٹ جائیں گے کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یوگی کا بلڈوزر جو ہے وہ صحیح چلتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں دیش کے اندر سمیدان ہے اور سمیدان کی اویلنا ہے اس طریقے سے بلڈوزر کو چلانا تو کہیں نہ کہیں لوگ اس کے جو ہے خلاف بھی رہتے ہیں تو یوگی عزتنات کے لیے ایک بڑی چنوتی ہے کہ کیا وہ کہہ جب پرساد موریا کے سامنے ٹک پائیں گے یا پھر اپنی گدی چھوڑ کر چلے جائیں گے یوگی عزتنات کے لیے اب اس چنوتی کا سامنا کرنا بہت جو ہے دلچسپ ہونے والا ہے کیونکہ ہر روز جو ہے ہائی کمان کے آدیش کا انتظار ہو رہا ہے اور ہائی کمان کی بیٹھک میں آج خود اتر پردیش کے مکھے منتری ہو گئے تنا شامل تھے اس ہائی کمان کی بیٹھک میں کیا کچھ فیصلہ ہو چکا ہے اب فیصلے کا انتظار ہے جیسے ہی کچھ بھی اپ ڈیٹ آتی ہم آپ تک پہنچائیں گے جب تک آپ کی ذمہ داری ہماری پوری ویڈیو کو دیکھ کر آپ کیا کچھ سوچتے ہیں کمنٹ باکس تو اپنی رائے ضرورت ہے جب تک دیکھتے رہے پیار بھی لیتا ہوں آپ سے الوید آف